ادالتی صلاحات سے متعلق بل کے خلاف درخواستے سماعت کے لئے مقرر چیف جسٹس کی سرپاہی میں سپریم کورٹ کا آٹھ شکنی بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس اجازو لحسن، جسٹس مونی بختر، جسٹس مظاہر نکوی اور جسٹس محمد علی مظہر بینچ کا حصہ جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس حسن ازہر رزوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ میں شامل صدر کے انکار پر حکومت بالیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے بل کی منظوری لیتی آج ایک انپریسیڈنٹڈ جو کام ہے وہ کیا گیا ہے فریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی جو بل دوہزار تئیس ہے جس کو کامنی اسیمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے صدر مملکت نے ابھی تک اس بل کو دستخط نہیں فرمائے کبھی بھی قانون سازی سے پہلے جو ہے وہ اسے بینچ میں فکس نہیں کیا جاتا اس قانون کو چیلنج کرنا شہریوں کا حق ہے اور پھر کورٹ اسے اگزامن کر سکتی ہے حکومتی تحادی جماعتوں نے عدالتی اسلاحات بل سے متعلق سپریم کورٹ کا لارچر بینچ مسترد کر دیا وفاقی وزیر قانون آزم رصیر سارر نے کہا ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قانون سازی سے پہلے کیس لگ جائے پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روپنے کی پوشش ہو رہی ہے تمام ریاستی ستونوں کو اپنی اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے متناسہ بینچ تحلیل کیا جائے کمر زمان قائرہ نے کہا اداروں کا چکراؤ ملک کو خوفناک صورتحال کی جانب لے جائے گا چیف جسٹس کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا بینچ بنانے کا طریقہ کار درست نہیں حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر بل کے بھرپور دفاع کا فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس میں اہم امور پر تباہ دخیار وزیر قانون اٹرانی جنرل شریک ہوئے وزیر اعظم کو قانونی ٹیم میں کیس کے مختلف پہلوں پر بریفنگ دی آئندہ کے اقمت عملی پر تفصیلی مشاورت کی گئی شہواز شیٹ نے آج سیاسی مشاورتی اجلاس پلا لیا الیکشن کمیشن کو فنس فرہامی کا معاملہ قومی اسمبلی اور سینس کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس آج ہوگا منی بل دوہزار دیس کا جائزہ لیا جائے گا بل کے تحت الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے کے فنس کی فرہامی پر غور کیا جائے گا الیکشن کمیشن فنس کی ادھم فرہامی سے متعلق سپریم پورٹ میں ریپورٹ جمع کر آ چکا ہے الیکشن کمیشن کو فنس فرہامی کا معاملہ لہا کی ایڈی سی میں عمران خان کی ویڈیو لنک پیشی کی ترخواست پر سمات وکیل نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے سیکیورٹی نہیں دی جا رہی جج نے ڈیمارکس دیئے کشمیر اور جی پی حکومتوں نے عمران خان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے زبان پاک کو نوگو ایریا بنا دیا گیا ایسے افراد کو تو عبوری زبانت کی سہولت بھی نہیں ملنی چاہیے عمران خان کو حراست میں لے لیتے ہیں پھر سیکیورٹی حکومتی ذمہ داری ہوگی عدالت نے ویڈیو لنک پیشی کی دفعات منظور کرنی سابق وزیراعالہ پنجاب کو گرفتاری کا خدشہ عثمان بسار نے انٹی کرپشن میں درش مقدمات اور انکوائریز کی تفصیل کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت سے حراسہ نہ کرنے اور تعدیبی کاروائی سے روکنے کی استعداق کر دی سابق سردر آسیوری زرداری اور بلاول بھٹو سے پیبلز پارٹی آزاد ممو کشمیر کے رہنماؤں کی ملاقات رہنماؤں نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا آسیور زرداری کی بیبلز پارٹی رہنماؤں کو اپنے اپنے علاقوں میں متحرک ہونے کی ہدا ہے کراچی میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئے متاثرہ فیکٹی مرہدب ہونے سے پائر بریگیٹ کے چار اہلکار جابہ حق تیرا زخمی ہو گئے بے رہم شولوں نے چار فیکٹیوں کو لپیٹ میں لے لیا پائر بریگیٹ کی متحدد گاڑیاں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں آگ بار بار بھڑکنے سے پائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا سندھ اور پنجاب کے کچھے کے علاقوں میں ڈاکوں کے گرد گھیرا تنگ آپریشن پانچ میں روز میں داخل شہر پسندوں کے خلاف پولیس کی پیش قدمی جاری سادکہ بات میں آئی دی پنجاب کی نگرانی میں پولیس کی کاروائیاں کچھے میں آپریشن کے دوران اب تک تین ڈاکوں مارے گئے چھے کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کو جدید اسلحہ بکتر بندگانیوں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد حاصل ہے وزیراعظم شہباز شریف کا مزفرگر میں رجب طیب ارتوان اسپتان کا دورہ مریضوں کی اعادت کی اور سہولیات کا جائزہ لیا وزیراعظم نے گزشتہ روز دی جی خان اور مزفرگر میں آٹا مراکس کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا عوام میں آٹے کے تھیلے بھی تقسیم کیے تھے انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں کمی امیقی کرنسی دو روپے دو پیسے سستی ڈالر کی قیمت دو سو چھاسی روپے باسٹھ پیسے سے کم ہو کر دو سو چھاسی روپے دو پیسے ہو گئے روڈا کا چہار باغ رہائشی منصوبے کو قبل اس وقت مکمل کرنے کا فیصلہ گرین بیلڈز اور پارکز کی صورت میں چھپن کیسر تیسہ گرین رکھا جائے گا سی او روڈا امران امین کہتے ہیں منصوبہ اگلے سال مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا روان سال دسمبر میں فریداروں کو قبضہ دے دیا جائے گا ہسپتار سکول کالج یونیورسٹی کانڈومینیوم کمیلٹی سینٹرز تعمیر ہوں گے پشاور میں مکان کے ملوے سے ایک اور سو سال پرانا گھر دریافت سرکی گیٹ کے قریب قدیم امارت کی تریافت پر آثار قدیمہ کی ٹیم پہنچ گئی گھر کو اپنے قبضے ملے لیا شمانی کوریا کا ایک اور بیلسٹک میسائی تجریفہ میسائی جزیرہ نمہ کوریا اور جاپان کے پانیوں میں چاہیرہ جاپان کے وزیراسم نے میسائی تجریفے کے بعد قومی سلامتی کانسل کا اہم اچلاس طلب کر دیا امریکہ کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی منچسٹر ٹاؤنشپ میں آشن کاؤنٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پانسو اکڑ پر پھیلے جنگلات چولوں کی لپیٹ میں آگئے پائر پائٹرز اور اندادی کاروائیوں میں مصروف ہیں دس فیصد آگ پر کابو پالیا گیا مقامی آبادیاں خالی کرا لی گئیں امریکی ریاست نیوچرسی میں گولے لالا کی بہار ٹیولپ کے رنگ برنگی پھولوں سے ہر سو دھنک کے رنگ دکھر گئے لوگوں کی بڑی تاتا دلکچ مناصر سے لتپندوز ہونے امڑ آئی اور کہکشان کے رکھوالے نئے مشن پر نکل پڑے گیمورا کے نسان سے دوچار پیٹر کوئل نے ٹیم کو دوبارہ تیار کر لیا ایکشن ایڈونچر فیلم گارڈینز آف ڈی گیلیکسی والین 3 کے فائنل ٹریلر جاری فلم آئندہ ماہ پانچ میکرو ریلیو حکومت کا سرکاری ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہ دینے کا فیصلہ مہانہ پینشن کی ادائیگی بھی عید الفتر سے پہلے کی جائے گی وزیراعاصم شہباز شریف نے سیکٹی خزانوں کو فوری انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی پردیسیوں کے لیے خوشخبری حکومت کا عید پر تین سپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان ٹرینیں 18 ایپل تا 28 ایپل تک چلیں گی ٹرین 1 کراچی تا پشاور باراستہ فیصلہ بات چلے گی ٹرین 2 کراچی تا راولپنڈی باراستہ ملتان اور لہار سپیشل ٹرین 3 راولپنڈی تا کوئیٹا سفر کرے گی